ایون دو پروفیٹ محمد اور جیزس کرائیسٹ ہسٹوریکل فگرز ہیں لیکن جو میریکلز کی کہانیاں ان سے اٹیچ کری جاتی ہیں وہ ہسٹوریکل نہیں ہیں نہ تو سائنٹس نہ ہی ہسٹورینس انہیں سچ مانتے ہیں یا پھر پروفیٹ محمد کی کہانی کیسے انہوں نے چاند کو اپنی تلوار سے دو حصوں میں باٹ دی یہ سب مایتھلوجیکل کہانیاں ہیں سائنس اور ہسٹری میں ان کی کوئی جگہ نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیوبر درو راتھی نے اپنی ایک ریسنٹ ویڈیو میں ایک کلیم کیا ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاند کے دو ٹکڑے کیے یہ مایتھلوجیکل کہانی ہے سائنس اور تاریخ ہسٹری میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے آئیے یہ سوال ہم فیس ٹو فیس دیکھتے ہیں کیونکہ بہت لوگ اس سوال کو پوچھتے ہیں تو آئیے آج اس کا جواب دیکھتے ہیں میں آپ کے سامنے جواب سکس پوائنٹس کی شکل میں رکھنا چاہتا ہوں تین ہسٹوریکل اور اس کے آگے کے تین سائنٹیفک اور لاسٹ میں میں بہت اہم بات آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آئیے اس چیز کے ہم انیلسس کریں سب سے پہلے ایک بات تو کلیر کر دیجئے کہ اپنی تلوار سے دو ٹکڑے کیے چاند کے یہ تو کہیں نہیں دیا ہے اور جو حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا ہے قرآن میں سور قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 123 میں آتا ہے اختربت ساعت ون شکل قمر کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند فٹ گیا ہے پتہ چلا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہونا تھا کہ چاند کو فٹنا تھا اور یہ ڈے آف ججمنٹ جو مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جس میں ہم سب کا حساب ہوگا یہ اس کے پروف میں سے ایک پروف ہے ون شکل قمر اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور جب یہ ہوا تو اس چیز کے بعد میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا سحر و مستمر جو ڈینائرز تھے جو انکار کرنے والے انہوں نے کہا یہ تو ایک جادو ہے جو کنٹینیوسری ہو رہا ہے ہماری آنکھوں پر یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوا ہم نے ہسٹوریکل ایویڈنس میں سب سے پہلی بات یہ بیسس کو کوشن کرنا چاہتا ایک مثال کے ساتھ ایلکزینڈر ڈا گریٹ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے بڑے بادشاہ تھے تقریباً جیزس کھائی سے سوا تین سو سال پہلے جئے اور کتنے بڑے علاقے میں انہوں نے حکومت کی زندگی کے اتنے کم سالوں میں لیکن سوال یہاں یہ ہے یہ سب ہمیں پتا کسے چلتا ہے تو اولڈسٹ ہسٹوریکل ریکارڈ کون سے ہیں ایلکزینڈر ڈا گریٹ کے بارے میں جن کی زندگی کہتے ہیں کہ بہت ویل ڈاکیمنٹڈ ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون سے آئی وٹنسز تھے کس نے یہ بات بیان کی تو آپ کے پاس جو اولڈسٹ ریکارڈز ہیں وہ ایلکزینڈر کی موت کے دو سو پچھتر سال بعد تین سو پچھتر سال بعد چار سو پچیس سال بعد پانچ سو پچیس سال بعد یہ اولڈسٹ ریکارڈز ہیں اسی طرح ایک اور مثال ہمارے پاس ہے سیون ونڈرز اف دو اینچنٹ ورلڈ کہ پرانی دنیا کی جو سات عجوبے اس میں سے صرف ایک آج موجود ہے اور چھ موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی مانا جاتا ہے کہ تھے کچھ ریکارڈز کے بیسز پر ہسٹوریکل ریکارڈز میں آپ سے ایک سوال پیچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ پرافت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی well documented ہے with chains of narration کہ ان کے زمانے میں ہونے والے events کے اندر ہم آپ کو دے سکتے ہیں کہ کوئی چیز ہوئی اس کے eyewitnesses کون تھے اس کے پوری chain of narration یہاں تک کہ جو ہسٹوریکل ریکارڈ جو حدیث بک کے اندر موجود ہے وہ لکھنے سے پہلے تک جو chain of narration ہے وہ chain of narration کے اندر ہر سنگل راوی کے بارے میں ہم آپ کو اس کی پوری بائیگرفی دے سکتے ہیں وہ ہسٹوریکل ریکارڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے تھے اپنی امانداری میں اپنی سچائی میں اپنی integrity میں وہ کیسے تھے اپنی حفاظت میں preservation میں باتیں پہنچانے میں جس کے بارے میں cross analysis بعد میں بھی کی ہوئی اور جس کی وجہ سے rating اور grading کے ساتھ میں ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ authentic chain of narration ہے یا weak یا fabricated ہے یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری چیز ہے documented ہے اور چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے بارے میں بات کریں گے تو اس کی حدیث تو ہم دیکھتے ہیں scholars بتاتے ہیں یہ متواتر درجے کی متواتر حدیث کس کو کہتے ہیں کبھی google کر کے چیک کرئیے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ typically ایک متواتر حدیث کی chain of narration ایسی دیکھتی ہے کہ اسے اتنے سارے narrator's راویو نے بیان کیا ہے ہر level پر اتنے سارے ہیں کہ it is impossible کہ سب کے سب مل کر کسی جھونک پر اتفاق کرے اب چاند کے دو ٹکڑے ہونے والی حدیث کے تعلق سے اگر آپ دیکھو تو عبداللہ ابن مسعود ردلان ہو جن کے حدیث بخاری میں ہے جو ہاں آئی وٹنس تھے ان کے علاوہ اگر آپ دیکھوں گے تو جبیر بن مطم ردلان ہو جو زمانے کے اندر نون مسلم تھے انہوں نے بعد میں جا کے اسلام قبول کیا وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا تھا ان کے علاوہ آپ دیکھوں گے حدیفہ بن یمان کی حدیث موجود ہے انس بن مالک کی حدیث موجود ہے عبداللہ ابن عباس ردلان ہما سے سیکنڈری حدیث موجود ہے عبداللہ ابن عمر کے تعلق سے موجود ہے اور سب سے بڑے تاجب کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے نون مسلم اس زمانے کے لئے جو کفار تھے مشرق تھے جو ان کے بلکہ سردار تھے ان کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے بھی انکوائری کیا تھا دوسروں سے کہ ہم نے ایسا ایسا ہوتے دیکھا کہ تم لوگوں نے بھی دیکھا اس کے بارے میں ناریشن امام ابن کسیر بدایت المجتہید میں جمع کرتے ہیں اور ان کے تعلق سے قاضی عیاض بھی ذکر کرتے ہیں پوائنٹ نمبر دو اب سوال یہ اٹھتا ہے کتنا بڑا ایونٹ جب ہوا تو پھر ہمیں بہت سارے دنیا بھر سے ناریشن کیوں نہیں ملتے سب سے پہلی بات یہ کہ جس وقت میں رات میں جب چاند سپلٹ ہوا اس وقت پر دنیا کے بہت بڑے حصے میں دن تھا کہاں سے چاند دیکھے گا چاند سپلٹ ہوتے ہوئے کہاں سے دیکھے گا اور جو حصے میں رات تھی انڈیا مثال کے طور پر وہاں کے تعلق سے میں آپ کو ایک رپورٹ بتانے والا ہوں اب آپ خود ایک بات کو سمجھئے کہ کوئی ایسا سوشل میڈیا میں وہ زمانے کے اعلان نہیں ہوا تھا کہ اتنے بجے جا کے چاند سپلٹ ہونے والا ہوں چاند سپلٹ ہونے کے بعد کچھ ہی دیر میں کچھ ہی وقت کے اندر پھر سے جوائنگ بھی ہو گیا اور کسی نے اگر دیکھا بھی ہو تو ہو سکتا ہے وہ سوچے گا کہ مجھے میں نے کیا ایمیجن کیا اور کوئی جا کر اگر بیان کرے تو اسے یہ لگے گا کہ میں کسی کو بتاؤں گا تو کوئی میری بات مانے گا نہیں مانے گا یہ سارے پرابلمز ہوتے ہیں اسی وجہ سے قاعدہ ہے کسی چیز کے اگر دلیل کہیں پر نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی دلیل ہے ہی نہیں مثال کے طور پر اگر آپ دیکھو تو گریٹ وال آف چائنہ جو چائنہ میں موجود ہے زمانے سے لیکن مارکو پولو نے جب اپنا سفر نامہ پورا ریکارڈ کیا اس سفر نامے میں کہیں بھی گریٹ وال آف چائنہ کا ذکر ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس زمانے کے گریٹ وال آف چائنہ تھا ہی نہیں پوائنٹ نمبر تین چہرامن پیرومل نام کے ایک نون مسلم بادشاہ نے چاند کو اس طرح سے سپلٹ ہوتے ہوئے دیکھا اس چیز کا ذکر ہم دیکھتے ہیں ہسٹورین ایم جی ایس نارائن نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور انہوں نے برہمنیکل ریکارڈز کیرول الپٹی کو کوٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہمارے پاس ڈاؤٹ کرنے کا ریزن نہیں ہے کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا اسی طرح سیبیسٹین نام کے ایک ہسٹورین نے بھی یہ بات کو ذکر کیا ہے اور کئی سارے اور ہسٹورین نے بھی اس بات کو ذکر کیا اور کیرولا کے اندر یہ ایک بہت فیمس سٹوری ہے بلکہ چیرامن پیرومل کی قائم کی ہوئی مسجد اس زمانے کی موجود ہے انہوں نے چاند کو دیکھا تھا کچھ سٹوریز کندہ آتا ہے کہ وہ خود گئے تھے یا انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اس طرح سے مسجد ان کی بنی تھی جس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پرائیم منسٹر نے اپنے ٹویٹس میں بھی ذکر کیا اس کا ایک گولڈن رپلکہ بنا کر کے سعودی کے بادشاہ کو بھی گفٹ کیا تو اس طرح کا آئی وٹنس ریکارڈ ہم لوگوں کو مل رہا ہے اسلامیک ہسٹوریکل ریکارڈ کے اندر بھی اس طرح کی میچ ہونے والی چیزیں ملتی ہے جو اس چیز کو اور سٹرنٹ دے رہی ہے آئیے اب ہم سائنٹیفک پروفز کی طرف آتے ہیں پوائنٹ نمبر چار کہ چاند کے اوپر جو ریلیز ملے ہیں ایسی دراریں جو ملی ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ناسا کی ویب سائٹ سے ریما آئی ریڈیس جو تین سو کلومیٹر لمبی درار ہے اس طرح کی یہ درار کیا چیز انڈیکیٹ کر رہی ہے یہ درار اور والیس ایلپس جو تقریبا وان سکسٹی سکس کلومیٹر بڑی ہے یہ درار بھی ایک ہو سکتی ہے نشانی جو اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے جیسے مثال کے طور پر ہوای کے اندر جو لاوہ چینلز ہے جو ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ اس طرح کی دراریں جو ایک طرح سے فارم ہو رہی ہے کیا یہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے بعد ملنے کی وجہ سے بنی تھی ہو سکتا ہے یہ اس کے پروف میں سے پروف ہو لیکن میں اس بات سے ایک بات واضح کر دیتا ہوں کہ کچھ لوگ جو سوشل میڈیا میں کلیم کرتے ہیں کہ ناسا نے ثابت کر دیا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے تو ناسا نے ایسا کچھ ثابت نہیں کیا ہے جو ناسا نے خود بھی ڈینائی کیا کہ اس نے ایسا کچھ ثابت نہیں کیا ہے ناسا نے صرف اتنا ریپورٹ کیا ہے کہ چاند پر اس طرح کی ریلیز درارے ملی ہے وہ کیا ثابت کر رہی ہے وہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے ابھی تو وہ اننون ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی آئیے پوائنٹ نمبر پانچ کی طرف آتے ہیں چاند کے اوپر لوگیٹ سکارپس ملے لوگیٹ سکارپس کیا ہے ملو کے میل اس طرح سے زمین اٹھی ہوئی پوری لائن سے سپیس میں سے دیکھا جائے تو اس طرح سے دکھائی دیتا ہے اور اس چیز کے بارے میں سائنٹس ڈسکس کر رہے ہیں کہ آخر میں اس کی وجہ کیا ہے ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو کر جب ملے ہیں تو اس طرح سے اس کی ایک نشانی یہاں آج بھی دیکھنے والوں کے لئے باقی ہے پوائنٹ نمبر چھے چاند کے دو سائیڈز ہیں اور دو سائیڈز دونوں کے دونوں بلکل الگ ہیں جو سائیڈ کا رخ ہماری طرف ہوتا ہے وہ ایک ہی سائیڈ ہوتی ہے یعنی آپ جب بھی چاند کو دیکھ رہے ہو آپ چاند کی ایک ہی سائیڈ دیکھ رہے ہو اور ایک سائیڈ ہے جو اس کے پیچھے ہے جس کو ہم کبھی نہیں دیکھتے ہیں جب دیکھا گیا اسے observe کیا گیا تو پایا گیا کہ چاند کی وہ سائیڈ اس سائیڈ سے بلکل الگ ہے اس کی کیا وجہ ہے سائنٹس نے الگ الگ ریزنز دیا ہے ایک ریزن میں یہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک دوسرا چاند آ کر کے ملا ہے اور اس طرح سے دو چاند مل کر کے یہ ہمارا چاند بنا ہے تو کیا ایسا possible ہے کہ دو چاند مل کر کے ایک چاند بنے کیا ایسا possible ہے دو مل کر بنے ہو تو یہ چیز کے اندر ہم ایک مثال دیکھتے ہیں سائٹرن کا جو تھرڈ بگس چاند ہے سائٹرن کی کئی چاند ہے اس میں سے یہ تھرڈ بگس ہے لیپیٹس تو لیپیٹس کو جب observe کیا گیا اور آپ دیکھ رہے ہو یہ فوٹوز یہ کوئی فوٹو شاپ نہیں ہے یہ خود ناسا کی ویب سائٹ کا لنک ہے آپ جا کے خود دیکھ سکتے ہیں تو یہ سائٹرن کے چاند کے اندر جو پوری پوری درار ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک دوسرا چاند آ کر کے ملا تھا اور اس کی وجہ سے یہ ایک طرح کی درار موجود ہے میرے چھے پوائنٹ پورے ہوئے لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو چاند کے دو ٹکڑے ہوئے یہ ایک مرکل ہے اور مرکل کہتے کسے ہیں ایک ایسی چیز جو نارملی نہیں ہوتی ہے اگر آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہو کہ قائنات کو اس بڑی یونیورس کو بنانے والا کریئٹر ہے جس نے اس زمین کو بنایا اس آسمان کو بنایا ہمیں بنایا ہمارے باڈی کے اندر ایک ایک سسٹم کو بنایا ہماری باڈی کی چھوٹی سی سیل ہوتی ہے ہر لونگ کریچر کی جو سیل ہوتی ہے اس کے اندر ایک طرح کی سٹی جتنا سسٹم ہوتا ہے ہمارے ڈی این اے کے اندر ملینز اف کیریکٹرز ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ انفرمیشن ہوتی ہے اگر آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ بنانے والا کریئٹر ہے جو سمجھنے کے لئے اتنے سارے پروفز ہیں تو یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ وہ کریئٹر اپنے بندوں کو نشانی قیامت کی آنی کی نشانی کی طور پر ایک ایسی نشانی ایک سائن بھیجے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے میسنجر تھے اس کے کئی سارے پروفز میں بتا چکا ہوں اپنی ویڈیو وی اسلام ہنڈرڈ ریزنز میں اور قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کے کئی سارے پروفز ہے میں آپ کو ریکمنڈ کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اگر آپ کوئی بات سمجھ میں آ جائے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں پھر ایک دن آپ کو پتا چلتا ہے چاند کے بارے میں تو یہ چیز سمجھنا پھر مشکل نہیں ہوگا اس کانٹیکس کو دیکھ کر کہ اسلام نے جو زندگی کا مقصد بتایا ہے جو کرییٹر کا انٹرڈکشن بتایا ہے جو زندگی کے کئی سارے انسولف قویشنز کے آنسرز بتایا ہے تو وہ چیز جاننے کے بعد یہ چیز سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ کرییٹر نے ہم لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے ایک میریکل ایک موجزہ بھیجا جو قیامت کے آنے کی نشانی ہے شکریہ اسلام علیکم عبداللہ